بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے کاریو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج میں چھوٹی سی کلاس درو شریف کی لوں گا درو شریف اکثر میرے بھائی اور میری بینیں جن کے عمریں کافی زیادہ ہو چکی ہیں یا بالکل جوان بھی ہیں ان کو صحیح درو شریف ادا کرنا نہیں آتا تو آئیے چھوٹی سی کلاس ہم درو شریف کے لیتے ہیں جس دلچسپی کے ساتھ سیکھیں گے میری دعا ہے اللہ تعالی اسی دلچسپی کے ساتھ اس درو شریف کی برکت سے روزہ رسول اللہ کی زیارت تصویر فرمائے آئیے درو شریف کے چھوٹی سی کلاس لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اس کو بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں اللہم یہ اللہم نہیں ہے یہ موٹے لام کے ساتھ ہے اس کو موٹے لام کے ساتھ ہی پڑھیں گے اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر باریک لام کے ساتھ پڑھ لیں تو نقصان کیا ہوگا نقصان پیارے بھائی یہ ہوگا کہ اس لفظ کی جو خوبصورتی اینس اس لفظ کی وہ خوبصورتی موٹا ادا کرنے میں ہے اگر آپ درو شریف پڑھ رہے ہیں اور حروف کی خوبصورتی کا خیال نہیں کر رہے تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے دربار میں یہ توفہ پیش کر رہے ہیں تو توفہ کے اندر کسی قسم کی کمی کتائی کا ہونا یہ میزبان کے طرف سے میرے خیال میں بہت بڑی کمزوری کے علامت ہوتا ہے تو اس کو موٹا ہی ادا کریں گے کیسے بڑھیں گے اللہم مو بھر کے ادا کریں گے اس کو پرکٹس کرنی ہے اس کے ٹھیک ہے اللہم آگے ہے سلی اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں سلی ادھر دیکھیں یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سین نہیں ہے یہ صاد ہے یہ دیکھیں یہ صاد ہے سلی اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں سلے یعنی کہ مجہول پڑھتے ہیں سلے اب سلی اور سلے میں کیا فرق ہے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو عبارت ہے اس کو مثال کے طور پر نون پہ بتاتا ہوں نون کو کیا پڑھیں گے نا نون کھڑھیں اس کو تینوں حرکات پڑھنا ہے ٹھیک ہے زبر زیر پیش تینوں نا نی نو ٹھیک ہے اور اسے کے سارے یہ دیکھیں یہ کیا ہے نا نی نو اس کو مختصر پڑھا ہے نا مختصر اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے اور اس کو کھینچ کے اس لیے پڑھا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ہم نے کیا پڑھا ہے نا ٹھیک ہے ہم نے یہ بتائیں کہ یہ سلی کے نیچے کھڑی زیر ہے اگر کھڑی زیر ہوتی تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں سلی علا ٹھیک ہے بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں سلی اس میں امالہ کرتے ہیں سلی علا اس کو پہلی تو بات یہ ہے کھینچنا نہیں ہے سلی نہیں پڑھنا اس کو ٹھیک ہے کھینچ کے نہیں پڑھنا مختصر کیونکہ اس نیچے زیر ہے کھڑی زیر نہیں ہے دوسرا یہ صاد ہے سین نہیں ہے اللہم صلی یہ علا یہ یہ بتائیں ہمزہ ہے یا عین ہے یہ عین ہے اگر اس کو ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اور معنی کتنا زیادہ بدل جاتا ہے یہ اپنے نبی کے اتنے پیارے دروش شریف کے اندر وہ معنی بتاتے ہوئے مجھے تھوڑی سی ایک قسم کا خوف محسوس ہو رہا ہے اس لیے میں ہے تو اس کا معنی نہیں بتا سکتا برہل معنی میں اچھی خاصی تبدیلی ہوتی ہے اس کو عالی عین کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے محمد وعلا ٹھیک ہے سستی کے ساتھ اگر پڑھیں تو بے شک تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں لیکن ادائیگی تو درست ہو نا دیکھیں اللہم صلی علی محمد دیکھیں ادائیگی ادائیگی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ٹھیک ہے ادائیگی تو درست ہو نا لفظ یہ اتنا زیادہ غلط پڑھ دینا کہ لفظ کی خوبصورتی ہی بگڑ جائے ٹھیک ہے وعلا آل محمد ٹھیک ہے کما سلیتا یسین سواد ہے سواد ہے سلیتا ٹھیک ہے اس کو سواد کے ساتھ ہی پڑھنا ہے علا پڑھنا علا نہیں پڑھنا دیکھیں پورے یہ پورے دروش رکندر یہ جو آل ہے نا علا آل آل سے مراد خاندان ہوتا ہے ٹھیک ہے یا آل سے مراد گھر والے ہوتے ہیں اور آلہ کو مطلب پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہم اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک ہے اور اگر اس کو آل پڑھ دیتے ہیں تو آپ نے ادھر بھی معنی کی تبدیلی کر دی ہے اس کو بھی آپ نے آل پڑھ دی ہے اس کو بھی آل معنی میں اچھی خاصی تبدیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی دیکھیں پورے دروشریف کے اندر آل کتنی بار آتا ہے آل صرف و صرف چار بار آتا ہے ایک دو تین چار پورے دروشریف کے اندر چار بار آل آتا ہے اور ہم کتنی بار پڑھتے ہیں آٹھ بار یہ جو علا ہے نا اس کو بھی ہم علا علا پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے و علا آل ابراہیم انکا حمید یہ دیکھیں اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں حمید انکا حمید ٹھیک ہے اور یہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے نام کے ساتھ بھی محمد پڑھتے ہیں محمد کا لفظ ہاں اور ہاں میں بہت زیادہ فرق ہے یہ دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پر یہاں پہ تھوڑا سا اس کی مثالوں کے بارے میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہاں ہے ٹھیک ہے یہ والی کیا چیز ہے یہ ہے ہاں ٹھیک ہے اور یہ ہے ہاں یہ شکل دیکھیں ہاں کی یہ ہاں ہے اور یہ ہاں ہے اگر اس کو اب ہاں پڑھتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے اگر اس کو اب ہاں پڑھتے ہیں تو اس کو پھر عربی کے اندر کوئی بھی دو لفظوں کی ادائیگی ایک جیسی نہیں ہوتی ادائیگی مختلف ہوتی ہے اگر اس کو اب ہاں پڑھتے ہیں تو یہ دوسری ہاں نہیں ہے یہ ہاں ہے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ تو یہ جو اللہ کے نبی کے نام میں یہ جو ہاں ہاں یہ ہاں ہے یہ ہاں نہیں ہے کسی طرح محمد کا لفظ خوبصورتی کے ساتھ ہاں کے ساتھ ادا کیا کریں انکا حمید حمید ٹھیک ہے حمید نہیں ہے انکا حمید مجید اللہم مبارک علا علا نہیں ہے علا محمد وعلا ٹھیک ہے یہ بھی علا ہے آل محمد کما بارکتا ٹھیک ہے کما بارکتا علا عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید حمید نہیں ہے یہ ہاں ہے ٹھیک ہے حمید مجید ایک دفعہ میں سارا دروش ریف پڑھتا ہوں دھیان سے سنوئے اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علا ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارکت علا ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید جتنی محبت کے ساتھ آپ نے دروش شریف کو سکھنے کی کلاس اٹھنڈ کی ہے اللہ تعالیٰ اسی محبت اور شوق کے ساتھ آپ کو روزہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اپنے محضبان کاریو بکر ہے آپ کو اگر یہ وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم اینکا عمید مجید اللہ حافظ آپ decent آپ ein qube